جب فتح مکہ کی باری آئی نا تو میرے آقا مولا نے مدینہ پاک کی حد بندی کر دی ہر چورائے پر حضور نے صحابہ کو کھڑا کر دیا فرمایا مدینہ پاک سے جو نکلے اس کی بھی تفتیش کرو جو آئے اس کی بھی کون آیا کدھر گیا اور حضور نے دعا مانگی یا اللہ مکہ والوں کو کے کان بھی بند کر دے آنکھیں بھی بند کر دے ان تک خبر ہی تب پہنچے جب ہم ان کے سر پر جا پہنچیں اس دوران مولا علی کو حضور نے بلایا فرمایا علی جاؤ روضہ خاخ ہوتے ایک جگہ دا نہ آئیں فرمایا ہوتے ایک زنانی جا رہی وہ زنانی نو بھی نبکے لیا ہوتے 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 کڑے خط تھے وہ بھی نبکے لیا ہوتے مولا علی فرما دے میں بھی گیا مقداد بن اسود بھی زبیر بن عوام بھی اسی گھوڑے دوڑاندے ہیں دوڑاندے ہیں جد وہ پہنچے تو زنانیوں سے مقام تے جا رہی سی جدہ حضور نے نا لیا مولا علی فرما دے نے اسی وہ دی نپ لیا وہ دی میں اوٹ دی نکیل نپ لیا اوٹ نو بٹھا دیتا میں کہا خط سنیں جی بس اے گل اے اسلام سمجھا ہے جی ایتھے پھر اقبال بولیا کرنا کہا جلالِ عشق و مستی نی نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر ہاں جدو عشق تو مستی کمال ہوتے ہوئے پھر اگر مگر نہیں ہوں چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا تو چونکے حالات ایسے تو چونکے ایسے تھا تو چونکے عورت تھی تو چونکے عورت تھی تو اس کے پاس چونکے نہیں تھا چونکے وہ عورت تھی تو علی اس کی تفتیش نہیں کر سکتا تھا تو یہ نہیں کر سکتا تھا آپ نے فرمایا خط کٹ خط کٹ انہیں کہا خط تے کوئی نہیں اقبال کہندہ زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی اقبال کہندہ جس بندہ حضورتی عزتی گل آوے تے چونکے چلاچے کرے تے سمجھ لمیئے تے نا عشق ہے تے نا مستی ہے اے جھوٹ مارنا میں عشق رسولہ کہندہ عشق کو مستی ہے وے سامنے زنانی کھڑی ہووے کہوے میرے کو خط کوئی نہیں تے علی مرتضی اے نکون چلو عورت ہے میں حضور کے پاس اس کو لے جاتا ہوں کہوں گا حضور یہ عورت ذات تھی خط بظاہر تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا تو میں اس کو لے آیا ہوں اب آپ خود اس سے تفتیش کر لیں اگر خط ہے تو ٹھیک ہے علی مرتضی انہوں فرمایا خط کڑ انہیں کہا خط ہے کوئی نہیں مولا علی گل کی فرمایا مولانا فرمایا حضور فرمان خط ہوئے تو نہیں اے کیوئے ہو سکتا خط کڑ اے علی کھڑے آنکھ چودویں صدیدہ ملہ تھوڑا کھڑے ہوگی آجی توجہ جی جس کو مسئلہ ناموسر جس کو مسئلہ ناموسر اسالب بھی سمجھ نہ آیا فرمایا میں علی کھڑا ہے تیرے سامنے آخر تے پھر فرمایا لنکتو لنکے فرمایا جی میں نے ٹکڑے کر کے تیرے ڈڈجوئی کڑنا پیانا تے علی تیرے ٹکڑے کر کے بھی خط کڑے گا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا خط تیرے پاس ہے یہ ہے علی یہ ہے علی لبیت 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 توجہ یہ ہے جی یہ ہے بس جب حضور کی بات آگئی بات ختم ہوگئی فلاں پاہوک رہا تھا تو فلاں بک رہا تھا کیوں جی مولی خادم کی کیا ہے کسی پیر کی کیا ہے کسی پروفیسر کسی دنیا دار کسی فلانے کیا ایسیت رہ جاتی ہے جب حضور کی بات آگئی علی نے فرمایا بس حضور نے فرما دیا تیرے پاس ہے خط تجھے دینا پڑے گا یہ علی کھڑا ہے ایک بال کہندہ کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر ایک بال کہندہ جدو عشق و مستی کمال ہوتے آجائے پھر حیدرِ قرار دظہور ہو جاؤں انہیں پھر ایک جوڑے میں جو کٹ کے دیتا انہیں کہا واقعی خط ہے تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے موسیقی